اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہر باپ اپنے اولاد کی بہتری چاہتا ہے اور ہمارے بچوں میں سے دیکھئے کچھ بچے اسے ہوتے ہیں جن کے جب پیدا ہونے کے بعد سے ہی ان کے اوپر پیسہ لگانا شروع کر دیتے ہیں ڈاکٹر کے یہاں کتنے خرچے ہو جاتے ہیں اور ان بچوں کا بھی صحت کبھی اچھی نہیں ہوتی آخر وجہ کیا ہے کیا وجہ ہے کہ بچوں کی صحت خراب ہو جاتی ہے کیا وجہ ہے جو بچوں کے پیچھے کتنے پیسے لگا دیا کبھی بچوں کے جسم میں فوڑ پونسی گھاؤ کبھی گلے میں پونسی گھاؤ آ جاتے ہیں اور انہی پونسیوں کی وجہ سے انہی پونسیوں کی وجہ سے آج ہمارے بچے بہت پریشان ہیں ساتھ میں ہم بھی پریشان ہیں ساتھ میں ہم بھی پریشان ہیں ڈاکٹر کے یہاں لے جاتے ہیں دوا داروں کرتے ہیں لیکن کچھ دینوں کے لیے صحیح ہوتا ہے پھر خراب ہو جاتا ہے آخر وجہ کیا ہے تو دوستوں میں آج آپ کو آپ تمامی حضرات کے سامنے صحت مند ہوں گے اور بچے پھوڑ پھونسی ان تمام بیماریوں سے چھٹکارہ پائیں گے کبھی انشاءاللہ العزیز کبھی ان بچوں کو جسمانی بیماری جمڑے کی بیماری کبھی نہیں ہوگی اب دیکھئے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد ہمارا کام کیا ہے کہ ہم بچوں کو گرم پانی گرم پانی کریں اور اس میں نمک ملویں اور نیم کے پتے ان تینوں پانی کو گنگنا کرنے کے بعد ان تینوں کو پانی میں نیم کے پتے اور نمک کو پانی میں ملونے کے بعد اس کو گنگنا کرنے کے بعد اسی پانی سے ہم بچے کو نہلائے لگاتا مسلسل کئی دنوں تک لہنال کے بعد نہلائے کے بعد دیکھیں گے ہمارے بچے کے جسم میں کوئی فوڑ پھونسی یا کچھ بھی نہیں ہوگا بچے تندرست ہوں گے سیحت مند ہوں گے خوش ہوں گے بچے روئیں گے نہیں چلائیں گے نہیں اور بچے گھمرائیں گے بھی نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمارے بچے دودھ پیتے ہیں اور دودھ پیتے وقت ہمیں ہمارا کام کیا ہے کہ سب سے پہلے اگر بچے کو سیحت مند بنانا ہے تو دودھ پینے سے پہلے بچے کے زبان پر دو چار بوند شہد ڈال لے اور دو چار بوند شہد ڈالنے کے بعد پھر ہم بچے کو دودھ پلائے اور وہ بچہ سیحت مند ہوگا اور تیسری بات یہ ہے کہ بچے کو جب ہم جھولے پہ جھولائیں یا سلائیں یا بستر پہ سلائیں یا زمین پر سلائیں کہیں بھی سلائیں تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بچے کا سیر تھوڑا سا اونچا ہو جب اونچا ہوگا تو بچے کا کون جو ہے وہ صحیح معنیوں پر صحیح جگہ پر آنا جانا شروع کرے گا تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ بچے کا سیر نیچے نہ ہو بچے کا سیر ہلکا اونچا ہونا چاہیے یہ بچے کے لئے مفید ہے اور بچے پیدا ہونے کے بعد ہمیں ایسی جگہ رکھنا چاہیے جہاں تیج روشنی نہ آئے بلکہ ہلکی روشنی آئے کیونکہ اگر تیج روشنی میں بچے کو ہم سلاتے ہیں اور بعد میں دیکھتے ہیں کہ بچے کے آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے اس لئے دیکھا جاتا ہے عام طور پر کہ چھ سال پانچ سال چار سال کے بچے کے آنکھوں میں چشمہ لگانا پڑتا ہے کیونکہ آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے اور اگر ہم اس بچے کو تیج روشنی پہ نہ سلائے اگر کم روشنی میں سلائے تو اس بچے کے آنکھوں میں بہت روشنی آتی ہے آنکھیں بچ جاتی ہے یہ بچے کے لئے بہت مفی جب ہم دیکھیں کہ بچوں کے مسورے میں دات نکل آئے تو اس دات میں اگر ہو سکے تو مرگ کی چربی داتوں میں ملے اور ہو سکے تو کبھی کبھی شہد بھی داتوں میں ملے جیسے ہم انجر کرتے ہیں ویسے ہی امیلی میں شہد لے کر بچے کے جب دات نکل آئے تو پورے داتوں میں ملے یہ بچے کے لئے مفید ہے اور یہ خیال رہے کہ بچے جب بڑا ہو جائے دودھ پینا چھوڑ دے تو یہ خیال رہے کہ بچے کو کوئی شخت چیز کھانے نہ دے بلکہ نرم ہلکی پھلکی چیز کھانے دے تاکہ اس کو حضم کرنے میں زیادہ وقت نہ لگے اور ساتھ میں ہو سکے تو گائے بکرے کا دودھ بھی بچے کو پلائے اور ہو سکے تو بچے کو کھٹائی مٹھائی سے بچائے مٹھائی اور کھٹائی سے بچائے یہ بچوں کے لئے مفید ہے اور جتنا ہو سکے چھوٹے پن میں بچوں کا ختمہ کرے تو حضرات یہ رہا ہے آپ بچوں کی صحت کے لئے یہ کچھ پائدے مند باتیں جو آپ لوگ اگر یہ احتیاط کریں گے تو یقیناً انشاءاللہ وہ بچہ صحت مند پیدا ہوگا اچھا ہوگا اور وہ بچے تمام بیماریوں بلا مسئبتوں سے محفوظ رہے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ